موسیقی نمسکار میں ہوں ماز اور سواغت کرتا ہوں آپ کا دھراج دھرم نیوز چینل میں آپ کو جو یہ پوری ایک بیلڈنگ دکھ رہی ہوگی پوری ایک آکرتی دکھ رہی ہوگی اس کو دیکھ کے آپ کو پوری کی یاد بھی آ رہی ہوگی اجین کی بھی یاد آ رہی ہوگی سوریا مندر کی یاد بھی آ رہی ہوگی گولڈن ٹیمپل کی یاد آ رہی ہوگی کدارنات کی یاد آ رہی ہوگی اور خجراہوں کی بھی یاد آ رہی ہوگی ان سب چیزوں کو ملا کر سملت کر کر اس پوری بیلڈنگ کا کہہ سکتے ہیں ایک پرکار سے نرمان کیا گیا ہے اور اس بیلڈنگ کا نام ہے گیتا پریس جب بھی گورکپور کی بات آتی ہے تو ہم کو ہمیشہ یوگی آدھتنات مہاراج جی کی یاد آتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم گیتا پریس کے بارے میں بھی جاننے کا پرتن کرتے ہیں یوگی جی کے علاوہ یہاں پر گیتا پریس کی اپنی ایک اپیوگیتہ ہے اپنے آپ نے ایک پرسنگ اکتا ہے 1923 میں اس کا اوڈھاٹن ہوا تھا اور یہاں پر کئی لوگوں نے آ کر اپنا مار درشن کرنے کا کام کیا کہا جاتا ہے جو سناتن دھرم تھا سناتن دھرم کے اچارن کے لیے یہ بہتی ماکول اور بہتی اچھے جگہ ہے تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں گیتا پریس یہاں کیا جو پروڈکشن کس پرکار سے ہوتا ہے یا آپ دیوار دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے یہاں پر دیواروں کے اوپر شلوک لکھے ہوئے ہیں ہم ہندو سنسکرطی کی بات کرتے ہیں ہم سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں تو سناتن دھرم کی اتپتی کے لیے کتابوں کو جو چھاپا جاتا ہے بچوں کے اندر جو جاگرطی کو جاگرط کیا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہی سے ہوتا ہے یہاں پر جو پروڈکشن منیجر ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور وہ پوری پروسس جو پوری پرکریہ ہوتی ہے پوری پرڑھالی ہوتی ہے وہ ہم کو سمجھانے کا کام کریں گے یہ دیواروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہرے رام ہرے رام لکھا ہوا ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا لکھا ہوا ہے تمام پرکار کے سنسکرط کے شلوک لکھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزدور کام کر رہے ہیں رنگائی اور پتائی کر رہے ہیں سامنے ٹرک ہے جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہاں پر کام آتا ہے اور یہاں پر پورے دیش سے سنچالن کیا جاتا ہے کتابوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ پروڈکشن ہاؤس کے پاس آ چکے ہیں اور یہاں پر پروڈکشن ایک پرکار سے کیا جاتا ہے تو میں نے بھی آپ کو ایک چھوٹا سا پریچے دیا گیتہ پریس کے بارے میں میرے ساتھ جو موجود ہیں ان کا نام ہے راجیش شرمہ جی راجیش جی آپ نے سمیہ دیا پہلے تو شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کو بھی راجیش جی بہت زیادہ اس کے بارے میں پرسیدتا ہے بہت زیادہ خیاتی اس نے پراب کر رکھی ہے میں تھوڑا آپ سے سمجھنا چاہوں گا کب اس کی اتپتی ہوئی اور کون کو نیہا پر آ چکا ہے سر یہ ہمارے سن 1923 سے یہ سنستہ چل رہی ہے اور لگاتار ہمارے ہیں رمائین گیتہ بھاگوات دھارمی گرند چھپ رہے ہیں بچوں کے لیے اسٹریوں کے لیے سبھی پرکار کے لوگوں کے لیے یہ ہماری گیتہ پریس کی پستکیں آپ اپنے پریوگ میں لگے اپنا ادھیات ملاب لے سکتے ہیں اور یہاں آنے کی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آ چکے ہیں کئی بار گورنر آ چکے ہیں ابھی ہمارے ہیں ابھی جلدی ہی کچھ دن پہلے ماننی مکھ منتری جی آئے تھے اور جے پی نڈا ساہب آئے تھے سوطان تردیو سنگ جی آئے تھے تو یہاں آنے کا کرم تو جو بھی گورکپور آتا ہے وہ گیتہ پریس ایک بار جرور آتا ہے یہی ہماری وشہستہ ہے میں آسے جاننا چاہتا ہوں یہاں کا اوڈھاٹن کیسے ہوا اور کیا کاران تھا کہ گورکپور سے اس کی شروعات کری گئی گورکپور میں جگہ کی پرابتی ملی اپنے کو جگہ جہاں مل جائے اس حساب سے گیتہ پریس میں اس سمائے کا واتاورن ایسا بنا کہ یہ پریس یہی لگ گئی جبکہ ہمارا مکھ جو ریجسٹرڈ کاریال ہے وہ گوویند بھون کاریال ہے کولکواتا کے نام سے ریجسٹرڈ ہے پر جگہ کی اور ساری چیزوں کی بیوستہ دیکھتے ہوئے گیتہ پریس گورکپور میں ہی سپٹ ہو گئے تھوڑا سا پریچھے میں نے کرایا شرما جی کا اور انہوں نے آپ کو بتایا اب میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا پروڈکشن کی کیسے یہاں پر کتابیں بنتی ہیں چھپتی ہیں تو شرما جی آئیے یہ اپنی مسینے ہیں یہاں ہم جو ہے سادہ پیپر لگا رہے ہیں دو دول ریلوں کا رول پیپر میں شپائی کر رہے ہیں ہم اس میں اور چلتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو اور جو بھی ہمارے اس کے میں چھپائی کے میٹر ہوتے ہیں وہ ایلیومینیوم پلیٹ کے اوپر ہم میٹر پہلے ہی لگا لیتے ہیں وہ ایک سی ٹی پی دوارہ کمپیوٹر ٹو پلیٹ وہ پلیٹ ہم یہاں اس میں لگاتے ہیں پھر پیپر کے دونوں بوت سائٹ کو ہم پرنٹ کرتے ہیں اور ایک ساتھ میچنگ کر کے وہاں ڈیلیوری نکال رہے ہیں آپ دیکھیں یہ یہ ایک رول کا پیپر یہاں سے نکل رہا ہے دونوں سائٹ میں پرنٹنگ ہو رہی ہے ابھی یہ بھی ریل سے دونوں سائٹ میں پرنٹنگ ہو رہی ہے دونوں پیپر آپس میں مرج ہو رہے ہیں مرج ہونے کے بعد وہاں کٹنگ ہو کر کہ دیلیوری ہو رہی ہے یہ ہماری رامچاریت مانس شپ رہی ہے اب آپ دیکھیں یہ دو پیپر یہ رامچاریت مانس کے دو ریلوں کے پیپر آپس میں مرڈ ہو کر پیج کے سیکوینس بھی بن گیا ہے اس میں یہ ہماری اپنی پلاننگ ہے پلاننگ کے حساب سے ہم نے اس کو سیٹ کر رکھتا ہے اور یہ ایک رامچریت مانس کا ایک سیکشن ہے 32 پیج ہوگا یہ سکتا ہے یہ ایک گھنٹے میں ایسے سیکشن 20,000 سیکشن چھاپ کے آپ کو دے دے گی ایسی ہماری اور بھی مسین ہے وہاں بھی اس طرح کی چھپائی کا کام چاہتا ہے اس کا کمپائیلیشن کیسے کرتے ہیں جو پورا بک بن کے تیار ہوتی ہے اس کا کمپائیلیشن کیسے ہوتا ہے یہ جو پہلے ہم اس کی ساری پلاننگ کرتے ہیں اس کی پروپریڈنگ کرتے ہیں اس کی کمیوں کو سارا دیکھ کر کے پھر ہم اس کو سیڈی کے بیک اپ میں لے لیتے ہیں اور پھر کمپیوٹر کے دوارہ اس کو پلیٹ کے اوپر ہم مونیٹر کر لیتے ہیں اور پرنٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہاں لگا کے اس کی پرنٹنگ کرتے ہیں تو پلیٹ دکھاتے ہیں ہم کو یہ یہ ہمارا میٹر ہے یہ سانسکرٹ یہ ساؤٹ انڈیان بھاشا لکھی ہوئی ہے ہاں جی ہاں جی سب کے اوپر ہمارے پاس لگواق پندرہ سو پرکار کی پستکیں ہم چھاپتے ہیں چودہ پندرہ باساؤں میں وہ سبی کا الگ الگ سیڈیل سیکوینس ہے سٹینڈرڈ پورٹ نمبر لگے ہوئے ہیں ہم اسی کے دوارہ ان کی پہچان کرتے ہیں اور ان کی چھپائی کرتے ہیں اب مجھے آپ کمپائیلیشن والا پار دکھائیے جہاں پر آپ کی جو بکس ہیں وہ پورا کمپائیل ہو کے ایک پوری کتاب بنید آئیے پہلے ابھی آپ چھپائی کا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو پھر اس کے بعد اس کی گیڈرنگ دکھائیں گے پھر تاگام پہ ہاں جی پھر سیونگ دکھائیں گے سیونگ کے بعد پھر بائنڈنگ کا پروسیس دکھائیں گے آپ کو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ لاسٹ پروسیس ہے ہاں جی آگے کا پروسیس ہے آپ دیکھیں گجراتی بھاشا میں سریمت بھگوات گیتا چھاپ رہے ہیں یہ گجراتی بھاشا کی گیتا ہے یہ گجراتی بھاشا لکھی ہوئی ہے گجراتی بھاشا سریمت بھگوات گیتا سلوک آرث کے ساتھ یہ ماتا اور پتا والا شلوک لکھا ہوا ہے یہ ایک ایک آپ دیکھ سکتے ہیں پارڈ کے حساب سے نکل کر آ رہی ہے اچھا شرما جی بتائیے جیسے بھی گجراتی کا چھپڑا ہے تو سب کے ڈیس بندھیر ہوتے ہیں کہ آج گجراتی نکلے گا آج اس بھاشا کا نکلے گا نہیں ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں یہ ہم اپنی چھپائی کے حساب سے اپنی کتابوں کی پلاننگ کا آڈر نکالتے ہیں یہ پستا کے ایک لاکھا سنسکرن چھپ رہی ہے سنسکرن کو ہم پرنٹنگ میں لے رہے ہیں اب ہمارے آپریٹر اس کو سیریل سیکوینس میں چھپائی کر کے پھر اس کو پوری کریں گے پھر اس کے بعد ان کو دوسری بھوک دی جائے گی چھپنے کے لیے ایک ایک سیکوینس میں ایک دن میں عمومان آپ کی پلاننگ حساب سے کتنا چھپ لیتے ہیں ایک لاکھ ایک دن میں چھپ لیتے ہیں بڑی بات ہے مطلب میرے حساب سے بھارت میں اتنی بڑی پریس کھیں ہوگی نہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ہے لگ بھگ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار بکس ایک دن میں تیار کرتے ہیں سبھی پرکار کی ملا کر کے اور کہا جاتا ہے کمی بڑھ جاتی ہے ہاں کمی تو سر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں گیتہ پر اس کی کتابیں اتنی سستی ہے اتنی سرل ہے اور آدھیاتمک ہے تو ہمارے پاس اس کی پریادت مانگ رہتی ہے ہندو دھرم یا کہہ لیں سرف دھرم جس کو سرف کالی کہا جاتا ہے جو تھا جو ہے وہ رہے گا اس کی رچناوں کو لے کر یہاں پر کس طرح کتابیں چھپ رہی ہیں وہ ہم کو شرما جی دکھا رہے ہیں اب اس کے آگے کا پروسیس رنگین چھپائی کا ابھی میں نے آپ کو سادے پیپر پر بلیکنگ سے چھپائی دکھائی یہ انر چھپ رہے تھے کتابوں کے اندر کے اب ہم آپ کو کور جیکٹ چیتر اس کی چھپنے کے لیے جو ہماری مسین ہے وہ دکھاتے ہیں مطلب اس کو آکار دینے کا سب ہے اب آگیا ہے یہ پورا ابھی اس کی بائنڈنگ کے جو پروسیس ہیں کتاب میں پہلے سیکشن لگے پھر اس کا چیتر لگے گا پھر بائنڈنگ ہونے کے بعد اس میں اینڈ شیٹ لگے گی پھر اس کے اوپر ایک کور لگے گا اوپر جیکٹ لگے گی وہ ساری چیزوں کی تیاری ہم یہاں رنگین چھپائی کا کام ہم اس دپارٹمنٹ میں کرتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہاں پر رنگین چھپائی ہوتی ہے یہ مشین سے آپ دیکھئے یہ ہماری جاپان کی کوموری مشین ہے یہ ابھی ایک دم لیٹس ٹیکنولوجی ہے اور بہت جلد آئی ہے آج یہ ابھی مینٹیننس کے کاری میں ہے اور یہاں سے ہم اس میں سادہ پیپر فیڈ کرتے ہیں اس مشین کو دیکھیں مجھے کوششن تھوڑا آیا میں نے سوچا آپ سے پوچھوں بیچ میں بات چلی تھی کی فنڈ کی کمی آگئی تھی کچھ پرابلم آگئی تھی کیا تھا وہ یہ سب افواہیں ہیں گیتہ پریس کے پاس کبھی فنڈ کی کمی نہیں ہے گیتہ پریس کافی سموکتی چل رہا ہے یہ افواہ تھی بانتے ہیں جو اس پرکار کی افواہ اوڑا کے دھن اوگائی کا کام کرتے ہیں وہ باستہوں میں گیتہ پریس میں ابھی آپ چارہ پراب گھوم کے بھی دیکھو آپ نیجے میں دیکھو آپ کو کہیں ایسی چیزیں دیکھتی ہے کیا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے کیول متیا ہے اور اس متیا کو ہم لوگ توڑنا ہے دیکھ کر آپ مجھے آگے یہاں سے ہم اس میں جو ہے سادہ پیپر یہاں فیڈ کرتے ہیں اور یہ مسین کا یہ سٹینڈ ہے یہ اوپر آ جائے گا چاروں یونٹ سے یہ پیپر گجرے گا چاروں یونٹ میں چار طرح کی سیاییاں میں ایک چیز پوچھوں گا جیسے ماللیس میں کوئی خرابی ہو گئی مشین تو جاپان سے آئیے تو کاریگر یہاں پر مل جاتا ہے انجینئر انڈیا میں اپلکد ہیں وہ آکے اس کا مینٹیننس کرتے ہیں آس پاس میں نہیں آس پاس میں نہیں دلی بغیرہ میں ہیں کوموری یہ لیتھرون جی تھرٹی شیون کوموری لیتھرون جی تھرٹی شیون اور یہاں چار کلر شپنے کے بارد چاروں کلر کا کومبینیشن ہونے کے بارد اس جگہ پر ہمیں تیاری مل جاتی ہے چار کلر انڈا سے کون کون سے رنگ جو بھی آپ کے جو اس کے میچنگ ہے میچنگ ہے یہاں پر آ کر اکتریت ہو جاتی ہے یہاں آئے کے یہ سٹینڈ اوپر ہو جائے گا دیرے دیرے اب یہ چل نہیں رہی ہے ابھی مینٹیننس میں آجی ہے اس میں مینٹیننس بھی جروری ہے اچھے جیسے آپ کے ورکرز یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی ایکپپیمنٹس اگر آپ پروائیڈ کرتے ہیں ان کی جورت کے سارے ایکپپیمنٹ ہیں ان کی سورکشہ کے لیے جن بھی ایکپپیمنٹ کی جورت ہے وہ ساری چیزیں ہم نے اپلپت کر رہا رکھی ہے اور یہ دیکھیں آپ ہمارا چھپا ہوا پیپر ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہنمان چالیشہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ہنمان چالیشہ میں ملتی ہے ایک واقعہ ہے میں بتاؤں انیس سو بانبے کا یو پی کے راجے پال رہ چکے تھے ست نرہین ریڈی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ماچس کی ڈبی کی سائز کی آج بھی ہمارے پاس وہ آئے ہوئے ہیں ہاں جی میں ان کے ساتھ گھما ہوا بھی ہوں ان سے باتشت بھی ہم نے کیے ان سے بہت اچھا بیوہار ہے اور وہ گیتا پریش کے پرتی بہت اچھی سردہ لے کر کے گیتا پریش میں آئے تھے جوازہ لہرو کہا گیا پور پردھان منطری گئے سب لوگیں آپ ہمارا جو ابھی اوپر لیلا چیتر مندر ہے اس میں مہاتما گاندی جی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا گیتا گیان پرویشکہ کے لیے جو پتر انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہے وہ آج بھی ہم اپنے اس میں سوکیس میں رکھ رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ آپ نے دکھایا یہ پوری بن کے تیار ہوگئے یہ کنگمان چلچہ نہیں بنی نہیں ابھی صرف چھپی ہے بننے کا کام آگے کا ہے یہ ابھی صرف چھپائی دکھا رہے ہیں یہ ابھی سیٹ شپی ہے پھر یہ کٹے گی فولڈ ہوگی آگے کا پروسس ابھی اور ہے میں دکھاتا ہوں کافی روچک ہونے والا ہے یہ ویڈیو جو ہم لوگ دھارمک گرند پڑھتے ہیں اور دھارمک گرند میں جو ہم لوگ چیزوں کا اچھارن کرتے ہیں دھارمک سوروں کا اچھارن کرتے ہیں ان کی اتپتی یہی سے ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں کٹناڑ بھاسا کا گیتا وشنو صاحب نام کا یہ کتاب کے اوپر کا کور ہے یہ کور ہم نے ان مسینوں سے چھپایا کڑناڑ جو کرناٹک میں بولی جاتی ہے سریمت بھاکواتویتا وشنو صاحب نام کڑناڑ اس کے سینڈرڈ کوڈ نمبر ہے سکس سکس ون اس سے آکی ہمارے پاس اتنے نمبر کے بک ہیں کنفیوجن نہیں ہوتا ہے ساری چیزوں کا سینڈرڈ کوڈ نمبر ہم نے ڈال لکھا ہے موڈ نمبر آپ دیکھئے سکس سکس ون یہ سکس سکس ون لیکن بھاسا خیر ہم نے کو سمجھ میں بھاسا نہیں سمجھ میں آگی لیکن ہم نے اس کو ہندی میں لکھا ہے نا سریمت بھاکواتویتا وشنو صاحب نام مول کندر مول کا مطلب اس میں کیول سنسکرٹ سنسکرٹ کا پارٹ ہے اگر سٹیک بولیں گے تو اس کا آرث ملے گا آپ کو جہاں سٹیک لکھا ہے وہاں آرث کے سہیت جہاں مول لکھا ہے اس میں کیول مول پارٹ یہی ملے گا آپ کو اب میں آپ کو اپنی اسی کوموری کی چھوٹی مسین دکھاتا ہوں اسے چھوٹی سائز کیا یہ مسین جو مجھے آپ دکھا رہے تھے سی مسینے جو چل رہی ہے چھوٹی ہے یہ پورا پروسیس بہی ہو رہا ہے یہاں سے ہم سادہ بیپر ڈال رہے ہیں یہ مسین اپنے آپ سک کر رہی ہے ایک ایک سیٹ کو سک کر رہی ہے اور یہ اپنی یونیٹ سے کر رہا ہے یہ پہلی یونیٹ پھر یہ سیکنڈ یونیٹ یہ تھرڈ یونیٹ یہ پورٹ یونیٹ چار کلر چار یونیٹ اس کو چھوٹ کلر بولتے ہی ہیں اور چھپا ہوا پیپر آپ نے کو یہاں آیا یہ کیا چھپ رہی ہے یہ ہماری ایک کسٹا کے جوتی ستتوان کلیان کا یہ پہلے چھپا ہوا بھی سے چھانک ہے جس کی شروعات کری تھی شاید پوددار جی نے کری تھی ہنومان پرسات پوددار جی انیس ستہائیس میں ہاں جی وہی ہے اور کلیان کو اب ہمارے جو ہے اب سو سال جلد پورے ہونے والے ہیں اور یہ کلیان ایسی پتری کا ہے جو لگاتار آج تک بینہ رکے ہوئے ہماری چل رہی ہے یہ بھی کہتا ہے جو وامن ہو گئے وشنو ہو گئے ان کی چیزوں کا انواد بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کلیان میں ہاں جی ملتا ہے وامن وشنو بڑے نام جیسے ہمارے پورے ایک بکلیٹ ہے کہ ہم نے کلیان کے کس نے وشنو چھاپے ہیں وہ بھی میں آپ کو پلپد کراؤں گا یہ جیسے اب ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہو گیا اب یہ آگے کے بائنڈن کے پروسس میں آگے چلتے ہیں اپنے بائنڈن کے پروسس میں یہاں پر مندر بھی بنا ہوا ہے اچھا یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو یہاں تو اندر آنے بڑی دکھت ہوتی ہوگی ہمارا اتری دوار ہے دو تری دوار ہو کر کے ہم گاڑیوں کو اندر پروسس دیتے ہیں جیسے یہ چھوٹی سروس گاڑی لگ رہی ہے یہ ڈیزل ہو یا چارجنگ والی ہے یہ ڈیزل ہے ہمارے پاس بیٹری سے چنچالیت ہے پانچ گاڑیاں ہمارے پاس ویسی ہے دو ڈیزل کی گاڑیاں ہیں اب یہ ہمارے جو کتاب کے سیکشن چھپ رہے ہیں اب آپ دیکھو کہ اتنی بکلیٹ ہے ہمارے پاس اب ہم نے یہاں پر یہ 34 نمبر کی بک ہے سٹینڈر کوڈ نمبر کونسے نمبر کا سیکشن ہے تو ایک نمبر کا سیکشن ہے 34 بائی ون اب یہاں 81 بائی ون تو یہ 81 نمبر کی بک ہے اس کا ایک نمبر سیکشن ہے سیکویںس پڑا لیں جی سیکویںس اب آپ نے چلتے ہیں آگے کا پروسس یہ سب شٹرز بند ہیں ہاں اس میں ابھی جورت نہیں ہے اس میں ہماری دپتی وغیرہ کا گوڑاون ہے تو جب جورت پڑے گی تو یہ کھولے گا آنیتہ بند رہے گا اب آپ یہاں سے دیکھنا چاہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں ہماری دپتی رکھی ہے ویسٹ پیپر کی کٹنگ ہے یہ کٹنگ اوری پیپر کی آپ دیکھئے تھوڑا میں دیکھاؤں گا یہ سارا پروسس ابھی دیکھانے کے بار بہت کلیر سمجھ میں آئے گا یہ کیا رکھے ہیں یہ تھوڑا بتا سکتے پیپر کہاں سے آتے ہیں آپ لوگوں کے یہ ہمارے بلارپور کمپنی سے آتے ہیں تھاپر کمپنی تھاہا تھاپر گروپ بلارپور گاؤتم تھاپر ہاں جی بلارپور گروپ اور آئی ٹی سی لیمٹیڈ کا پیپر آتا ہے پھر ابھی ہم نے ایک اور مل سے مگایا ہے ٹی این پیل تھامیل نادوب نیوش پیپر کوئی کنفرم نہیں ہے کئی لوگوں سے آپ لیتے ہیں نہیں سٹینڈر کمپنیوں کا ہی لیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو پیپر بتا رہے ہیں گاؤتم تھاپر میں نے ذکر کیا ہم لوگ جو گھر میں پنکھیے یوز کرتے ہیں کروم ٹون کے اس کمپنی کے وہ چھیرمین ہیں میں اب چلتا ہوں اوپر یہ بات میں دکھائیں گے لیفٹ بھی بہت زیادہ بڑی ہے اکثر ہم لوگ ہسپٹلز میں دیکھتے ہیں کہ کافی نیرو ہوتی ہے اب آپ دیکھیں لیفٹ کتنی زیادہ چوڑی ہے میں کہوں گا آپ بھی آئیے اندر اور لیفٹ میں اس کا آنند لیے اور اس کا موپ سے کارنگ یہ ہے جی جتنا بھی کام ہے بائنڈن کا وہ سارا اوپر ہے اس لپٹ سے ہم ڈھائی ٹن تک کا ویٹ اوپر نیچے موپ کرتے ہیں اس میں میکسیم کتنے فلورز ہیں ابھی تو ایک ہی فلور ہے بڑا فلور ہے ہمارا جتنا آپ نے نیچے دیکھا ہے اتنا ہی بڑا فلور اوپر بھی ہے ایک پرکار سے ویئر ہاؤس ٹائپ کا ہم کہہ سکتے ہیں پریاپت ہمارے پاس جگہ ہے یہ جو آپ مجھے دکھا رہے دے نیچے پرتی لپیا رکھی ہوئی تھی یہ وہی ایک پرکار سے میں نے آپ کو دکھایا کہ ابھی ہم نے کالرڈ پرنٹ کیسے کر رہے ہیں کس مسین سے کر رہے ہیں اور انر جو بلیکنگ کے چھپ رہے ہیں وہ کیسے چھپائی کر رہے ہیں اب اس کے آگے کا پروسس میں آپ کو دکھاتا ہوں کتے ورکرز ہیں ہمارے پریس کے ملا کے لگوک ساڑھے چار سوبر کر رہے ہیں ساڑھے چار سوبر سب نہیں سب الگ الگ سب کے دپارٹمنٹ ہیں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں کہوں گا تھوڑا دکھائیے یہ کیا چھپ رہا ہے یہ چھپ نہیں رہا ہے یہ ہمارے جو ابھی ہم نے آپ کو سیکوینس بتایا تھا کہ ایک رامچاریت مانس ابھی ایٹی ون نمبر کی جو میں نے نیچے دکھائی اس کے تیتیس سیکشن ہے تھرٹی تھری اب ہم اس کو گیدر کر رہے ہیں ایک ایک بک بنا رہے ہیں اس کے اب یہ اس مسین میں آپ اٹھارہ سیکشن کی گیدرنگ کر سکتے ہو یہ وہی ہم کر رہے ہیں اس میں نمبر پڑے ہوئے ہیں لائن سے اس مسین میں اگر یہ کوئی نمبر نہیں نکلا یا کوئی نمبر ڈبل نکل گیا تو یہ سینسر اس کو روک دے گا اور یہ مسین روک جائے گی اور یہ نمبر بلنگ کرے گا آپ کو پتا لگے گا کہ اس جگہ پر آپ نے گلتی کی ہے میں مشین دیکھ رہا ہوں یہ مطلب ہمارے بھارت کی نربت بھارت کی میڈین انڈیا اب آپ دیکھیں وہی کام ہم میانوالی کر رہے ہیں یہ میانوالی ہو رہا ہے آپ تھوڑا ایفیشنسی دیکھئے کس طرح سے یہاں برگرز کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کی اب سپیڈ دیکھئے کتنا گتیشیل ہیں وہی کعوت ہے نا ترات کرت تو یہ آدمی کام کر رہا ہے اس کا ابھیاس ہے ابھیاس کرنے کی بات ہے پر اس میں بھی گلتی ہونے کی سمباؤنہ رہتی ہے ہم منوشے ہیں گلتی کرے گا تو اب مالی گیتا بریس کی تو آدھیاتمی کسٹ کے ہیں گلتیاں ماف نہیں مانی جائے گی ہمارے پاس ہکایت آتی ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ایسی گلتیاں ہم کریں تو اب ہم نے جو ٹیکنولوجی لائی ہے وہ ان سب گلتیوں کو وہاں پکڑ لے گی ایک مجھے قصہ یاد آ گیا جالان صاحب کا گوینکا صاحب کا اس میں تاکہ گوینکا صاحب کچھ پستک چھپانا چاہتے تھے گلتی ہو گئی تھی تو اسی لئے دس روپے کے قرائے کا گھر لے کے اور انہیں شاید اتپتی کروائی میں بتاؤں نہیں نہیں اس سمیے میں جب بھارت پرتنٹر تھا بیٹیس گورنمنٹ کا ساسن تھا تو اس سمیے میں وہ جو گیتا چھاپتے تھے اس میں آسودیاں رہتی تھے وہ بار بار نیویدن کرتے تھے کہ ہماری آسودیاں ٹھیک کرو آپ وہ بار بار بولتے تھے کہ اگر زیادہ سود چھپانا ہو آپ کو تو آپ اپنی مسین لگا لو لگ گئی مشین وہ مسین نہیں میں دکھاؤں گا جو ہم نے اس سمیے میں بھارت میں اس طرح کی مسینیں ملنے ہی رہیتی ہے تو وہ ایو ایو ایس سے بواشٹن کی مسین مانگا کے ہمارے یہاں لگائی گئی تھی جو سٹارٹنگ بلکل آئی تھی وہ آج بھی ہے چلی اب ہم آپ کو سیونگ دکھا رہے ہیں شیف پوراڑ شیف پوراڑ نمبر 1468 شیف پوراڑ شیف پوراڑ شیف پوراڑ اب اس مسین میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہم نے اس کے کیمرے میں اس میٹر کو ریٹ کرا دیا ہے اور اس کے سیکوینس کے ساتھ کرایا ہے اب یہ مسین جب سیونگ کرے گی یہ سیونگ کی فوٹو ہے اب یہ مسین کے کیمرے میں ہم نے اس کی ساری ریکارڈنگ کر دی ہے اور اس کو وہ ریٹ کر لیا ہے میموری میں لے لیا ہے اب اگر آپ کو سیکوینس میں گلتی کرتے ہو یا چودہ اڑ سٹ کے علاوہ کوئی اور نمبر کا سیکشن اس میں ڈالتے ہو تو یہ مسین شیونگ نہیں کرے گی اس کو روک دے گی مطلب پروف ریڈنگ کا کام کرتی ہے ہاں جی پروف ریڈنگ تو نہیں بولیں گے پروف ریڈنگ تو میٹر کو پروفنگ کرتے ہیں پورا یہ اتنا نہیں پڑتی ہے اس کے سیسٹم ہے سیسٹم کے آدھار پر پڑتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں یہاں سے اس میں سیکشن کی فیڈنگ کر رہا ہوں یہ سیکشن ہے نہ کھلے ہوئے یہ سارے سیکشن اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ اب ون بائی ون ایک ایک سیکشن کو نکال رہی ہے اچھا میں ایک چیز پوچھوں گا جیسے ورکر کام کر رہے ہیں نوجوان لڑکا ہے تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے پھر کیسے کرواتے ہیں ہم کام کرتے کرتے سیکھ جاتے ہیں ہاں جی پتب انٹرنشپ ٹائپ کرواتے ہیں پر یہ ہے کہ کام کرنے والا بچہ پڑا لکھا ہو من سے اتصاہی ہو جان بوچ کے لاپروائی نہ کرے کوئی بچہ ہے نوجوان ہے گیتہ پریس میں اپنی سہبا گیتہ درج کروانا چاہتا ہے پیمانا کیا ہوگا اس کے آنے کا آنے کا بس وہ اس کے اپنی جو اچھا ہے وہ جاہیر کرے کہ وہ چاہتا کیا ہے چاہتا کیا ہے جی کہاں تک کو یہ کوئی کورس وغیرہ کچھ منڈیٹری نہیں ہے کہ یہ لٹریچر سہیت میں یہ آنا ہو وہ نہ ایسا کچھ نہیں بھی نہیں ہے سرال اب یہ یہاں سے سیکشن اس کو بیس سے کھول رہا ہے اس کو اوپنر بولتے ہیں یہ اوپنر ہے یہ اوپنر بیس سے سیکشن کو کھول رہا ہے اور یہاں ہمارا کیمرہ لگا ہے وہ کیمرہ اس کی ریڈنگ کر رہا ہے اور ریڈنگ کرنے کے بعد سیکشن یہاں آ رہے ہیں یہ سارے سنسر اس کو ریڈ کر رہے ہیں اور یہ دھاگے کی سیننگ ہو رہی ہے یہ دھاگا دیکھئے اب اس کے بعد کا پروسس کیا ہے شرما جی یہ آگیا ہے ابھی اور آگے چلیں گے آئیے یہ کتاب چلائی یہ کتاب پوری شیف پران میرے ہاتھ پہ آپ دیکھئے اور شیف پران ایک پرکات سے آپ دیکھئے پوری طرح سے سٹیجڈ ہو گیا ہے یہ تاگے لگے ہوئے ہیں یہ آپ پر دیکھئے اب آپ دیکھو کہ اتنی موٹی پستک ہے پھر بھی ہماری بھوک پوری کھول رہی ہے اگر ایسا جرا سا بھی آپ گلوڑ کرو گے تو یہ پوری کھولے اتنی ہی کھولے گی اب آپ دیکھو ہماری کتاب کتنی فلیٹ پول رہی ہے کلپولیشن بلکل پرکات ہے بلکل یہ آپ دیکھیں آج ہم لوگوں نے شیف پران کو چھپتا ہوا دیکھا اور اس کا ایک پرکار سے آپ نے کہا گیترنگ ہوتے ہوئے دیکھا سیونگ سیونگ یہ ہماری دینندنی ہے گیتہ دینندنی یہ دیکھیں سن دوزار بائیس کے لیے اس کی سیونگ کر رہے ہیں جانتھ لیٹی رگھوڑائی ناتے سب ہاتے کری راکھت رام اس نے سگائی اب اس کی یہ تین مسینے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ تینوں جرمنی کی ہے جرمنی ہاں مولر مارٹنی کی وینچورا ہاں اور یہ ایسٹر پرو ایسٹر پرو ایسٹر پرو ایسٹر پرو ایسٹر پرو آپ کے پاس جیپین کی ٹیکنولوجی ساتھ ساتھ یورپ کی ٹیکنولوجی ہاں اس میں بھی آپ دیکھیں وہاں کیمرہ سٹارٹنگ میں ہی لگا ہوا ہے وہ کیمرہ ایک ایک سیکسن کو ریٹ کر رہا ہے ریٹ کرنے کے بعد ہی یہ سیونگ میں لے رہا ہے اس کی بنائیوی کتاب کو اب آپ کو دوبارہ چیکنگ کرنے کی جورت نہیں ہے مین پاور سے تو گلتیاں سمبھو ہے اور یہ مسینے ان گلتیوں کو روکتی بھی اور اور آدھیاتمی کسطک ہونے کے ناتے ہم ان چیزوں کا بسیس دھیان رکھتے ہیں یہ ایسی گلتی کہیں گرہ کے پاس بھول سے بھی نہ جانے پائے اب اس کے آگے کا process ہم لوگ چلالے چلالے جو چلالے 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 پہلے پرانی مسینے جو ہاتھ سے سیونگ ہوتی تھی اب اس میں اگر آپ کو گلت نمبر کا سیکشن ڈال دو تو اس میں پتا نہیں چلے گا چھوٹی آخرتی والی وہی تو نہیں یہ یہ جس بات چار بھوک یہ بننے کے بعد کٹ ہو جائے چار بھوک تیار ہوگی اب ہم اپنا manpower لگا کر کے اس کتاب کی proper چیکنگ کر رہے ہیں یہ کتاب نہیں بنی کوئی سیکشن گلت تو نہیں لگا اگر ایسی کوئی گلتی ہوگی تو ہم اس کا سُدھار کریں گے اچھی پوست کے ہی آگے بائنڈنگ پروسیس کی طرف جائے گی یہ ہم اس کا بیشیز دھیان رکھ رہے ہیں یہ ویدور نیتی ہے اب آپ یہ چیک کر رہے ہیں اور ہستاکشر کر رہے ہیں کہ میں نے اس پوست کو چیک کیا یہ آپ دیکھیں ویدور نیتی کی اوپر ہستاکشر کر رہے ہیں چیک کر اس کی اوپر گریس کر کر رہے ہیں ہر ویقلی ہر ویقلی مکنیوں میں یہ چیز دھیان رکھنا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں یہ فولڈنگ کر رہے ہیں اس اس گھر سیٹ سیٹ جا رہی ہے وہ فولڈ ہو کے آپ کو ڈیلی رہی ہے اش دیکھیں ایتی ون نمبر کا میں نے دکھایا تھا یہ تلسی مہارا جی کی فوٹو ہے رام چر 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 دیکھیں گو سوامی شریف تلسی داز جی مہارا چر 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 رہے ہیں اور یہ اندر آپ دیکھ لیے انمان جی ہے بھگوان شری رام رکش اب سوامی چر سوئی ری چر 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 چی چی لگیں گئی ہے یہ رامر اور ماندودری والا باقیہ لگ رہا ہے یہ بھائی لکھا بھی ہے رامر اور ماندودری والا یہ سارے بھائی ہیں سارے رام چریتر مانکہ نہیں یہ الگ الگ ہے یہ اس سے بڑی آکار کی ہماری گیتا جی ہے اس کا ہے بھگوان شری کرشن کا فوٹو ہے یہ ہاں ہمارے پاس کئی پرکار کی پوشتے ہیں کئی پرکار کے چتر ہیں سب ایک ایک کر کے تیاری میں سناتن دھرم کو اگر ہم لوگوں کو کافی باریکی سے سمجھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ گیتا پرس کی پستکاؤں کو پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور میں نے آپ کو یہاں پر چریتر کے مادیم سے دکھایا تمام پرکار کی بھاشاؤں کے مادیم سے دکھایا کہ کس پرکار سے یہاں پر چھپائی کا کام ہوتا ہے میں ابھی کلنیار کا فکر کر رہا تھا اور یہ بھئی کلنیار ہے کلنیار جو میرے ہاتھ میں ہے اس کی شروعات 1927 میں پوددار جی نے ہنمان پرساد پوددار جی نے کری تھی جو اس کے پہلے سمپادک تھے یہ آپ دیکھئے کلنیار یہ ابھی ہماری دسمبر مینے کی انکھ ہے یہ پانتیم پتری کا کیا چھپتہ تھوڑا اس کے بارے بتائیے ہمارے کلنیار کا الگ الگ ایک میٹر ہوتا ہے اگر ایک پہلا انکھ جو ہم نکالتے ہیں جنوری میں وہ ایک ویسے سنکھ نکالتے ہیں اسی کی چھاری چھرچہ جیسے ابھی ہمارا دو ہزار بائیس کا ویسے سنکھ جو آئے گا وہ کرپا نوبھوتی انکھ آئے گا ہمارے بھگوان کے دوارہ بھگوان کے جو کرپا کا انوبھاؤ سنتوں نے کیا اسی انوبھوتیوں کو ہم اس بار اپنے اس انکھ میں نکال کے لوگوں تک پہنچائیں گے اور سال بھر تک اسی ویسے کے اوپر چرچہ چلتی رہے گی یہ ماسک پترکہ ہے ماسک پترکہ ہے پہلا انکھ جو ہم دیتے ہیں وہ ویسے دیتے ہیں تو یہ لگ بھرک بن کے پوری تیار ہوگا ہاں جی بن کے اب جانے کی تیاری میں ہے اچھا جا رہی ہے اب یہ نہیں ابھی ہم نے اس پہ ریپر لگایا ہے یہ ڈاک سے جائے گا اس لیے اب اس پہ ایڈریس پرنٹ ہوگا گا اور پھر یہ ڈاک سے چلی جائے گی گراہک کیا ہوتا ہے وہ سیدھا آپ سے بھی سمپر کرتا ہے دکانوں میں جاتا ہے ہمارے یہاں بھی کر لے ہماری برانچوں میں بھی کر لے تو ہم اپنی برانچوں کو بھی یہ انکھ بھیجتے ہیں جیسے مان لیے میں بلکل نیا ہوں میرے بہت سارے گراہک بھی نہیں ہوں گے ان کو پتا نہیں ہوگا انہیں کیول ایک کلیان چاہیے تو آپ ایک کلیان بھی پروائیٹ کر آئیں گے یہاں اگر ہمارے پاس تو بہت سارے میں دکھاؤں گا ہمارے سوروم میں چلیں گے ہمارے پاس بچے ہوئے جو پرانے انکھ رہتے ہیں ہم تو اس کو نسخلق بھی لوگوں کو وطریق کرتے ہیں نسخلق بھی وطریق کرتے ہیں ایک دھروں کا کام ہے جتنا پھیلے اتنا اچھا ہے ویسے ایک ملی کا انکھ ہم جو ہے ایسے دس روپے کا رکھتے ہیں مینیمم اب یہ دیکھیں ہماری پرفیکٹ پینڈنگ کا کام ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیلگو تیلگو جو آن پردیش اور تیلانگانہ میں بولی جاتی ہے گیتا جی ہے گیتا جی ہے آپ دیکھئے شریمت بھگبت گیتا تاتپری ساہیت تیلگو تاتپری ساہیت مطلب آرث ساہیت یہ سلوک ہے اس کا آرث ہے یہ پورا سیکشن جو ہے تیلگو والا ہے یہ نہیں نہیں یہاں سبھی طرح کا بنے گا ابھی تیلگو کی باری چل لیں گے ابھی بان تو ہندی رہی ہے وہ بان کے رکھی ہوئی یہ ہندی ہے یہ ہندی بن رہی ہے بلکل گرم گرمے جیسے ہاں ابھی دکھاتے ہیں اس کا سسٹم میں ہاتھ لے سکتا ہوں اس کا اپنے سنثیٹک گلو کہاں سے آتا ہے یہ بازار میں اس کا اوت پادن گورپور میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے باہر سے باہر اندرسلس مارکٹ کا ہے انڈیا میں ہی دلی میں اور پیڈی لائٹ والے بناتے ہیں اور یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں یہ ہیٹر میں یہ ملٹ ہو رہا ہے یہ ملٹ ہو کر کے پورا پیسٹ ہو رہا ہے اور کتابوں کی سپائن کے اوپر لگ رہا ہے کافی سوندی سوندی مہنکار ہے یہ جی جی بلکل پورا ہیٹ ہے یہ 190 ڈگری کے اوپر ابھی تیمپریچر ہے 190 ڈگری 190 ڈگری سلسیس میں ہاں جی ہاں جی مجھے بھائی آپ ایک دکھائیے ہاتھ میں دیکھیں بلکل ابھی بن کے چلی آ رہی شریمت بھگوک گیتہ شلوکو کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گیتہ پریس گورک پور گیتہ پریس جس کے بارے میں ہم لوگ بار بار سنتے ہیں اس گیتہ پریس کی بھگوک گیتہ میرے ہاتھ میں ہے یہ پوری ایک ہے دو ہے یہ ابھی یہ اندر آپ دیکھئے کتنی اچھے کالٹی کے یہاں پر پیجز ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وش میں کیے ہوئے منوالا یوگی اس پرکار آتما نرنتر مجھے پرمیشور سروپ میں لگتا ہوا مجھے رہنے والی پرمندرگی پرکاشتہ روپ شانتی کو پرابت ہوتا ہے میں نے نوات پڑھا سنسکرٹ میری اچھی خیر نہیں ہے یہ لئے آپ آگے آپ دکھا رہے تھے اب یہاں ہم اپنے جو کور ہیں کور کے اوپر ہم پلاسٹک لیمینیشن کر رہے ہیں پلاسٹک لیمینیشن 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 کر رہے ہیں تاکہ اس کی تکاوپن سندرتہ ساری جیلی اچھے بلکول بلکول لیکسیبل بنانے کے لئے کتابوں کو یہ سندر کانٹ سندر کانٹ ہے لالک شر میں سندر کانٹ اس کا کور ہے یہ میں ماشین تھوڑا کہوں گا آپ سمیپ سے دکھائیں اور یہ پورا ایک ہوگے جا رہا ہے پورا ایک میں جا رہا ہے اور بعد میں یہ پھر کٹنگ ہوگا ون بائی ون اس طرح سے کٹ کر کے پھر وہاں مالک کر لیں گے مالک کر لیں گے تو یہ پورا آپ نے لگ بھرک تریکہ دکھا ہے کیاں کیسے بائنڈن کے کام ہوتے ہیں بائنڈن کے کام بائنڈن کے تیاریاں چل رہی ہیں اب میں آپ کو بائنڈن کے مسین پر لے چلتا ہوں بائنڈن کے مسین پر لے چلتا ہوں یہ کتابوں کی سپائنڈ کو نیپ کر رہی ہے تاکہ اس کی ائر بوز جو ہو وہ نکل جائے نیپ کو تھوڑا اور آشان بھاسا مت آئیے ہمارے درشکوں کو پریس کر رہے ہیں پریسنگ پریس کر رہے ہیں دبا رہے ہیں اس کو اس سپائنڈ کو ہم دبا رہے ہیں پریسن میں جو لوج ہے ائر ہے اس کے اندر یہ ہم اس کو پریس کر رہے ہیں ہاں جی اسی کو ہم نیپنگ بھوز ہاں اسے ایک فائدہ اور ہے کہ اگر یہ مانلو ابھی یہ ساتھ سیکسن کی بھوک ہے آپ نے گلتی سے کہیں آٹھ لگا دی ابھی ہم نے جو مسینے آپ کو دکھائی اس میں ساتھ کا آٹھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کارن سے ہو گئی تو یہاں نیپنگ کے سیکٹر میں آکے وہ فس جائے گی تب ہمیں پتا چل جائے گی کہ اس کتاب میں کچھ گڑھ بڑ ہے یا تو زیادہ ہے یا کم ہے پریس کرنے کے بعد یہ مسین جو رہے پریسنگ کرتے ہوئے اس بھوک کو یہاں لگا رہے ہیں اب ہم یہاں اس پہ ہنڈ شٹ لگا رہے ہیں سادہ پیپر آگے پیچھے دونوں سائٹ میں چھپتا رہے ہیں یہ لگانے کے لئے ڈال دیں یہ پیپر اوپر سے دیکھئے پیپر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ پیپر آیا یہ نیچے آیا اور یہ پیپر چلا گیا دونوں سائٹ میں لگیا دونوں سائٹ سے ریپنگ ایک پرکار سے اگر ابھی اس میں کوئی بھوک نہیں آتی ہے تب یہ اینڈ شٹ نہیں آئے گی آپ دیکھو نہیں آئی نا اب یہ بھوک آئی آ گیا میں مان سکتا ہوں کہ جو لوگ پروڈکشن کا پڑھائی کرتے ہیں ان کے لئے کافی ماکول اور کافی بڑیاں جگہ آئی ہے وہاں ہم نے لگائی یہاں سے ہم اس کے دونوں سائٹ میں سپائن پہ سپائن کے بغل میں یہاں کولڈ گلو لگا رہے ہیں تاکہ وہ اینڈ شٹ چپک جائے کولڈ گلو تھنڈا کر کے تھنڈا ہی ہے یہ تھنڈا آتا ہی ہے کولڈ گلو ہے فیوی کول بولو آپ اس کو فیوی کول پروپر فیوی کول آپ یہاں وہ کتاب کی جو سپائن ہے جی سپائن پہ ہم ہوت میلڈ گلو لگا رہے ہیں جو ابھی ہم نے یہ رکھا ہے یہ ابھی آپ نے مجھے اوپر دکھایا تھا یہ رکھا ہوا ہے اس کی سپائن کو مجبوت کرنے کے لئے ابھی آپ دیکھو جتنے بھی پروسیس میں دکھا رہا ہوں سب کتاب کی سپائن کو ہم بڑھیا بنا رہے ہیں یہاں پھر اس سپائن کے اوپر ابھی ہم نے گلو لگایا یہاں ایک ہم پٹی لگاتے ہیں اگر ابھی یہ پٹی نہ لگے تو وہ گلو چاروں طرف لگے گا لیکن ہم پٹی لگا کے اس گلو کو وہیں بند کر دیں گے پٹی لگانے کے بعد جو بھی ویسٹے جائی یہ ویسٹے جائے یہ ساری کھٹا ہو گئی اس کا کوئی استعمال نہیں یہ بھی پھکے گا یہ کھٹرن ویسٹ میں جائے گا ریسائیکل میں چلا جائے گا اچھا ریسائیکل ہو گئی ہاں ریسائیکل کے لیے پیپر میل کے پاس چلا جائے گا تو بہت سارے پیپر میں سے ٹائی اپ آپ لوگوں کا ہو گا ٹائی اپ نہیں ہے جو بھی ہمارے پاس آجاتا ہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ ایک ہیٹر کا ٹینک لگا ہوا ہی ہے یہ ایک سو انہتہ ڈگری سیلسیس پہ ابھی میلٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں نیچے سے آرہا ہے یہ تھوڑا میں کہوں گا نیچے دکھائیے یہ ویسٹ پہ پر نکل کے آرہا ہے یہ چلے گی تب آئے گا یہاں سے آرہا ہے یہ اتنی آن لائن مسین ہے کہ اگر اس میں کوئی بک نہیں آئی تو یہ سٹاپ ہو جائے گی سنس کرتی ہے جب اس کے رینج میں بک آئے گی تب ہی اپنا کام کرے گی کام کرے گی مچین یہ کان رکھی ہے یہ مچین میں سے پروپر ہے یہ بھی جرمنی کی جرمنی کی ہے یہ والی بھی موسٹی آپ کے پاس جاپان اور یورپ کی ماشینیں ہاں جی اب آئی نا آپ بکائے گی تو یہاں یہ ویسٹ پھکے گا جب ہم پٹی لگائیں گے تب ہی ویسٹ پھکے گا انیسہ نہیں پھکے گا اب بکا رہی ہے یہ آواز آنے والی ہے ابھی یہ دیکھو آپ یہ ویسٹ آیا ہے یہ ویسٹ اکترت ہو رہا ہے یہ کونسی ہے یہ ہم نے وہاں سے یہ پھر دوبارہ پریس کر رہے ہیں اس کی سپائن کو سپائن کو ایک دم فلیٹ بنا رہے ہیں کہ ایک دم سمتل کتاب آپ کو دکھائی دے آگے پھر دیکھیں گے یہاں سے آپ کتاب کو اس طریقے سے کر دیں گے ابھی تک آپ ایسا دیکھ رہے تھے کتاب کو اب ہم اس کو لیٹا ہے اب آپ دیکھو ایک سپائن کو ہم نے بنایا اب آپ دیکھو اس کی قوالیٹی اور چھوکے دیکھو بہت ہارڈ ہے کافی ریجڈ ہے اور برابر ہے ابھی تک ہم نے جو بھی کام کیا اس کے سپائن کا گیا اب ہم اس کو کٹنگ کے پروسس میں لے کے جا رہے ہیں اب یہ گلو اتنا گرم ہے کہ اب اس کو سوکھنے کے لیے ٹائم دی جا رہی ہے اب یہاں پلیٹ فارم سے نیچے والے سے پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ پھر چوتھے پہ یہ ٹائم ٹیکنگ دیا جا رہا ہے اس کو تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے بہت گرم ہے یہ ابھی آپ دیکھو گے اگر اس کو تو یہ گرم ہے اور گرم گلو کو اگر آپ سیدھے کٹنگ میں لے جاؤ گے تو یہ گلو اس کی نائف پہ لگے گا وہ نائف خراب کر دے گا کتابوں کی کوالٹی اچھے نہیں آئے گی اس لیے ایسا کرنے کا یہ ہے تین چار پروسس یہ نیچے اوپر نیچے سے ہی جا رہا ہے پہلے نیچے پھر یہ پھر یہ پھر یہ یہاں سے فائنل وائش ٹینک سے جا رہی ہے یہ بک آگے کی اور یہ مشین بھی آپ جرمنی سے لائے ہیں مولر مارٹینی کی کولی بری کولی بری کافی بڑا ہاؤس ہے یہ یہ آلموست یہ پوری کٹاب تیار ہو گئی ہے یہ بانڈی کے لیے تیار رام چریتر مانس ہے یہ رام چریتر مانس میں تھوڑا دکھاؤں گا درشکوں کو اپنے ابھی باہر کور نہیں لگا ہے ابھی اور دکھائیں گے تو آپ یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں ابھی نو نرمیٹ ہے پوری طرح سے نرمیٹ نہیں ہے یہ دیکھئے اندر آپ اندر کتنا نشیدہ پانے کتی فلیکسیبیلٹی ہے آپ دیکھئے کتنا اچھے سے پرنٹنگ ہوئی ہے اور ساتھ پہ اندر جو اکثر لوگ کہتے ہیں کتابیں پھڑ جاتی وہ آپ کو یہاں نہیں دیکھے گا وہ آپ کو نہیں دیکھے گا یہاں پہ یہ خاص بات ہے گیتا پرسکی یہ ہماری دبل بوک آ رہی ہے وہاں سے یہاں پر کٹنگ ہو سکی ہے یہاں پر کٹنگ ہو سکی ہے کٹر ہے وہ کیول دو ٹکڑا کر رہا ہے دو کتابوں کو الگ الگ کر دے رہا ہے یہ آپ دیکھنا ابھی یہ چلے گا ابھی بوک آئے گی اس کے رینج میں تب یہ ٹائمنگ ہے ٹائمنگ سے چلے گی ابھی آوائی دکھو آپ چلے نا یہ ابھی بوک اب چلے گی اور یہ کٹ کٹ کے نکل لگی ہے ہاں کٹنے کے بعد یہ تھری نائف ٹریمر کے پاس جا رہی ہے وہاں سے فائنل کٹنگ مطلب ہے تھوڑا بہت پورشن نکل آتا ہے اس کو برابر کر رہی ہے نہیں نہیں یہ اس کو کیول بیس سے دو ٹکڑے کر رہی ہے باقی کا کام یہ کر رہی ہے باقی کٹنگ کا کام اس کو تھری نائف ٹریمر بولتے ہیں یہ کتاب کے دونوں سائٹ کو اور سامنا یہ ایک ساتھ کٹ کر رہی ہے یہ آپ دیکھو یہ دیکھیں میں کہوں گا تھوڑا بھی در دکھائیں اندر یہ نکل کے آ رہی ہے یہاں پہ اس کا پروڈکشن پہلے اتنا ہوتا تھا آپ زیادہ بڑھ گئے آپ پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے ہمیں بہت سمسیاں ہو جھیلنی پڑتی تھی پہلے ہمارے جو یہ جو اس کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھو آپ یہ وہاں بیس میںٹ میں جا رہی ہے یہ کیا نکل رہی ہے یہ کٹنگ سارا بیسٹ کو ڈاؤن کو جا رہا ہے ہاں وہاں ہی جا رہا ہے پائپ لائن سے جا رہا ہے یہاں کوئی بھی گنگی نہیں ہے مطلب پائپ لائن سے پانی کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے پائپ لائن سے پیپر کی کٹنگ نکل رہی ہے کرنٹ وغیرہ تو نہیں آئے گا یہ دیکھئے ابھی ہم لوگ اندر سے دیکھ کے پورا پروسس آ رہے تھے کہ کیسے کتابیں چھپ رہی ہیں کیسے ان کو کمبائن کیا جا رہا ہے کیسے گیدر کیا جا رہا ہے اور یہ پوری پروسس کے بعد یہاں تیار رکھی ہے یہ ڈیلیوری کی تیار ہے یہ شاید کونسی بھادشاہ ہے یہ ہے یہ تیلگو ہے یہ دیکھو آپ اس پر شکر لگا ہے پیکنگ آپ دیکھئے کتنی اچھی پیکنگ ہے یہ دیکھئے وان نائن نائن تھری نمبر کی بھوک ہے دیگر سو سنکھیا ہے دیگر سو کسٹر کے ہیں ایک کسٹر کا مل یہ دس روپے اور کس بیکتی نے پیک کیا ہے اس کا بھی لیکا کونسی ریپرینٹ کی بھوک ہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھی یہ 11th ریپرینٹ ہے اب یہاں سے یہ پورا بل کے go down go down go down آگے go down آگے کافی department packing department ہے پھر store یہ تھوڑا آپ انٹرسٹنگ کہوں گا دیکھئے یہ آ رہے لے کے یہ اٹھانے کا کام کرتے ہیں یہ کیا اٹھا کے دکھائیں گے کیا ہے بھائی دیکھئے کیسے اٹھا کے دکھائیں گے دیکھئے گا elevation provide کر رہے ہیں یہ لیپٹنگ کر رہے ہیں کوئی بھی وہ pilot ہے نا اس کے اندر اس کے فورک جائیں گے اس کو اٹھا کے ہمارے سٹینڈ بنے ہوئے ہیں اوپر وہاں ڈال دیکھئے یہ کتنے میٹر تک جاتی ہے اوپر یہ سولہ پھوٹ اٹھارہ پھوٹ سولہ پھوٹ اٹھارہ پھوٹ یہ آتی ہے بیس پھوٹ تک چلی جائے گے ماشٹ کے اوپر ہے آپ کا ماشٹ جتنا بڑا رہے گا اتنی دوری تک یہ کتاب کو لیپٹ کر دے گے میکنیل کی ہے یہ اور یہ بیٹری سے چل دہی ہے چارجنگ ہے اس کو روز چارجنگ میں ڈالتے ہیں کتی در چارج ہوتا ہے یہ رات بر دن میں چلاتے ہیں رات بر چلتی ہے ہاں لگ بر چل جاتی ہے یہ جگہی بھئی کیسے اٹھ رہی ہے یہ لیپٹنگ ہو رہی ہے تو تیار ہے اب اسے جہاں بھی لے جانا ہو یہ لے جائے گی یا آپ کو کہیں فلور پہ ڈالنا ہو تو اپا فلور پہ ڈال دے گی وہاں ہم نے بنا رکھے ہیں سارے اسٹینگ یہ گاڑیوں کے ہی اسٹینگ بنے ہوئے ہیں یہ ابھی جو میں آپ سے دبات کر رہا تھا اور پائپ لائن والی کٹنگ دکھا رہا تھا یہ دیکھئے پائپ لائن کے مادھیم سے کٹنگ آ رہی ہے اور کتنی زیادہ یہاں پر اکتریت ہو گئی ہے یہاں پر یہ ویسٹ مٹیریل ہے یہ ہے اور یہ ہمارے پاس تو کوئی گراہک بھی آ جائے کوئی سامان نیبیتی بھی آ جائے ہماری کوئی کمی بتا دے تو ہم اس پہ ترانت بھیان دیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس بھول کا علوکن کرتے ہیں کہ وہ بھول اب تو پرائے لگ بھول میں نہیں سی ملتی ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی بھول ہو اور کوئی بتاتا ہے تو ہم تتکال اس پہ صدار کرتے ہیں یا ہمارے جانکاری میں کوئی گلتی آتی ہے ہم یا تو اس کو کریکشن کر کے بنا کے دیتے ہیں ہاتھ سے بناتے ہیں اس کو ایسے نہیں جانے دیتے ہیں پورا وشو بھارت کو جانتا ہے بھارت کی سنسکرتی کے بارے میں بھارت کی پورانک گتھاؤں کے بارے میں اور بھارت کی پورانک گتھا کس پرکار سے یہاں پر چھپ کر جا رہی ہیں باقی بھاشاں میں ان کا نواد ہو رہا ہے یہ میں نے آپ کو پرتیک شروع میں دکھایا شرمہ جی کے ساتھ میں یہ گاڑی کونسی ہے یہ ہماری گودریج کی گاڑی ہے یہ دو رول پیپر کو لگوا گیا یہ گیارہ سو کلو کا وجن ہے اس کا یہ اس کو لپٹنگ کر کے چاروں طرف مسین پہ پہنچائے گی یہ دیکھیں بھائی سب چھپ کے اب یہ اپنے اپنی جگہ پر جا رہی ہے یہ پیکنگ کا دیکھ لیا یہ پیکنگ کا دیکھ لیا یہاں سہے ہمارے پیکنگ کھانے سے بن کے آتی ہیں یہاں سٹینڈرڈ پیکنگ ہو رہی ہے یہ میں نے تھوڑا بات کا پروسس بتایا یہ پیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تیلگو بھاشا لگ رہی ہے یہ دیکھیں پوری کمپلیٹ کتاب میں نے آپ کو دکھایا پیپر کیسے آ رہا ہے میں نے آپ کو دکھایا پرنٹنگ کیسے ہو رہی ہے گیدونگ کیسے ہو رہی ہے اور بعد میں یہ پوری تیار ہو گئی ہے کتاب اور سامنے یہ پیکنگ کر رہے ہیں کتابوں کی اور یہ بیگ میں رکھ رہے ہیں یہ کارٹن ہے یہ پورا بیگ نہیں ہے کارٹن ہے یہ ہم نے پلاسٹک لگا دی کسی بھی پرکار کا پانی وانی کا اگر اس کے سمپرک میں آئے تو نقصان نہیں ہو اچھا یہ جو کارٹن ہے آپ لوگ خود منوفیکچر تو کرتے نہیں ہوں گے میں چھو کے دیکھ سکتا ہوں اس کو یہ دیکھیں کافی موٹی کولٹی کا ہے پانی بھی اثر نہیں کرے گا کیونکہ اندر آپ دیکھیں ایک کافی موٹی پلاسٹک یہاں پر پیکنگ ہے اور اس کے اندر کتابیں ہیں اور پھر یہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے یہ ریبن پیکنگ ہو رہا ہے اچھا تو آلماسٹ ہم لوگوں نے پورا پروسیس دیکھایا یہ یہ کمپلیٹ پیکٹ رکھی ہوئی ہے اچھا یہ اب یہ ہو کے سامنے وہاں اچھا گوڈاؤن میں لگ جائے گی دیکھو آپ سامنے ہم نے کارٹ لگا رکھے ہیں کون سے نمبر کی بھوک ہے کتنی ہے یہ دیکھئے بھائی پورا گوڈاؤن لائن سے یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں سب کتابیں یہاں پر اکترت ہیں یہ جیسے رکھا ہوا ہے شریرام چریترمانس ورہدہکار ڈی لکس ساڑھے ساتھ سروپے کی یہ کتاب ہے اور اس میں آٹھ پوری سنکھیا ہے کتابوں کی اسی طرح سے آپ دیکھئے بہت ساری یہاں پر رکھی ہیں یہاں شے پوران رکھا ہے جو میں آپ کو بھی اوپر دکھا رہا تھا یہ سنکھیا چوبیس دائی سو روپے ملے دائی سو روپے ریپرنٹ نمبر سیونٹی نائن اچھا جیسے ہی آپ لگاتے اس میں دیمک تو نہیں لگتی ہے اس میں دیمک لگ جائے گی یہ لکڑی میں تو دیمک لگ سکتی ہے لیکن اب ہم نے جو ہے فائیور کے بھی منگا لیا ہے ہم نے سپریم کپنی کے فائیور پرنٹ فارم منگا لیا ہے وہ بھی ہمارے یہاں کافی موطرہ میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو پرائہ مل جائیں گے یہ دیکھو سامنے پڑھائے یہ دیکھئے یہ ہوتا ایک سر جب لکڑی کا اوپیوگ ہوتا ہے تو دیمک کی پرابلم ہاتی ہے یہ ہمارے پاس لوہا بھی ہے اب آپ دیکھیں سامنے وہ لوہا ہے اور یہ دیکھئے پیک ہو کر اپنے گنتویوں کی اور روانہ ہوتی ہوئی یہ سب دیکھیں یہاں پر ورکرز لگے ہوئے ہیں یہ کیا لکھ رہے ہیں یہ تھوڑا بتائیں گے یہ اپنی ڈیسپیچ کی ڈیٹیل کو جمع کر رہے ہیں یہ گازی آواز جا رہا ہے مال ہاں جی ڈرائیور راجو ہے راجو یہ ہے راجو یہ راجو ہے راجو سے ملی آپ لوگ یہ راجو ہے یہ گازی آواز لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ کیا ہے ایک چالیس دو چالیس تین اڈتے یہ سیریل نمبر ہے سیریل نمبر ایک لٹ میں اتنے بندل دوسری لٹ میں اتنے نمبر ہے ہماری کوئی بھی کتابیں ہمارے کوئی بھی سیکسن ہمارے بائنڈی میٹریل بھی ہم ایسے جمین پہ نہیں رکھتے ہیں سب پلیٹ فارم پہ سمبان کرنا چاہے یہ پڑھنے کی چیز ہے بھگوان سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ ہم لوگ لیبریری میں آگئے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کتنی پسٹکیں ہوں گی یہاں پر 35000 سے 36000 پسٹکیں ہیں ہمارے پاس 35000 سے 36000 تھوڑی پسٹک دیکھ سکتے ہیں بلکل بلکل تھوڑا بتائیے بھی پسٹکوں کے بارے بلکل بتاؤ یہ پرانی پسٹکیں ہیں پرانی پسٹکیں ہیں سب پر نمبرنگ کی ہوئی ہے دیکھو آپ کلیاں کلپترو کلیاں کلپترو 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 اس کا سبسکریپسن تھا ہمارے پاس اس سمیں اب یہ نہیں چھپ رہی ہے کتنی پرانی پانی پاس سب دیکھنا پڑے گا سب کی آلاغ-اللغ ٹایمنگ ہے ٹایمنگ ہے یہ تو بہت پرانی لگ رہی ہیں یہ سب بہت پرانی کتابیں ہیں یہ لگ بھگ کتنا 55-70 سال پرانی پرانی ہوں گی ہاں ہاں پچاس آٹھ میں نکال کر دیں گے گرنہ جائے مجھ سے یہ اوڑیا بھاشا میں کتاب رکھی ہوئی ہے اتراخنڈ کی آترا یہ سب خالے شکتی تھی دیکھیں اتراخنڈ کی آترا دو روپے پچاس پیسے یہ کتاب دو روپے پچاس پیسے بھلے ٹکٹ آپ کے پاس نہ ہو جانے کے لئے آپ دھائی روپے میں پوری آترا کر سکتے ہیں اس کتاب کے بعد دیم سے اس کو رکھ دیئے انگریزی میں بھی ہے تمام پرکار کی ہے میں بھی آپ کو نیچے پسٹک جو دکھا رہا تھا وہ دیکھی اس پرکار سے یہاں چھپی رکھی ہوئی ہے الگ الگ بھاشا ہوں میں سیریل سے رکھی گئی ہے کوڑوائز کیا نام ہے سر آپ کا نیبولال جی میں سن اٹھاسی میرا تو جرم بھی نہیں ہوا تب سے آپ یہاں بھی گام کر رہے ہیں اور کتابوں بارے میں آپ بتائیے اور کون کونسی کتاب ہیں یہاں سب ہی بھاساؤں کی ہیں جو اپنے ناغری سمبندی جتنی بھی پسٹک ہیں سب ہی بھاساؤں کی یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر اپنشت کی کچھ پانکتیوں سے یہ لیا گیا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ لکڑی لگ رہی ہے تاڑ پتہ پتہ ہے تاڑ پتہ مطلب تاڑ کا پتہ اس سمیں پیپر تھے ہی نہیں اپنے پاس اس سمیں کی یہ ہے تاڑ پتہ ہے اس پیج جو بتا رہے ہیں یہیسے یہ پیج جو ہیں یہ بہت جرن سرن ہے تو یہ لگ رہا ہے کاغج کے آوشکار کا سوروات ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ہینڈ میٹ پیج ہیں جو آج تو مسین سے کیمکل راسانی وہ اسے بن رہا ہے اب پہلے لوگ کیا کرتے تھے بانس کے وہ پھول پھٹی کے رس ہے وہ کالر بنا کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنا سندر ہے آپ یہ دیکھئے یہ بنگلہ لکھی میرے خیال سے مہ بھارت کا شانتی پر یہ دیکھئے یہ کافی پوراڑک ہوگا کافی پوراڑک ہوگا آج ہم لوگ ضرور نوتن پریویش میں ہیں لیکن پراتن بھارت کو یہ پریبھاشت کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ یہ بانگلہ لکھی ہے پوری اور کتنے پیسز میں آپ دیکھئے یہ اس کو بڑا بھاریکی سے رکھا گیا وہ سمال کے رکھا گیا یہ آپ دیکھیں یہ ہینڈ میٹ پر پر ہے یہ ہینڈ میٹ پر ہے یہ آپ دیکھئے یہ گولڈن جو ہے ہسلی سونے ہاں جی ہاں جی یہ دیکھئے بھئی آپ یہ اس کے رچیتہ کون تھے یہ یہ اس کو بنانے والے نہیں یہ 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 ہاں یہ 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 ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے یہ 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 سواروپ دوسرا ہے یہ